موسیقی وہ جو ہمارے درمیان موقع دیکھتے ہیں وہ شبِ جمعہ کربلا جاتا ہے امامِ زمانہ کربلا چاہتے ہیں اپنے جد حسین کو صلاح کر دیں اور عربین اور عاشور امام کربلا میں اپنے جد کو سلام کر دیں سلام ہو ان جو ساروں پر جن پر خواہ کر دیں السلام على حد التریب تو آپ کہتے ہیں مٹی کو اور اگر وہ مٹی جم جائے تو اس کیفیت کو کہیں گے تریب تو فرمائیں سلام ہو اس حسین کے رخصار پر جن کے رخصار پر مٹی لگ گئی تھی سلام ہو ان سروں پر جن سے چادریں ہوتا ہے عاشورت ملدہ عاشورت ملدہ خدا کی سی کام میں نہ لگائے جو جہاں میٹھا ہوا ہے تو اپنی آوازوں کو آزاد کریں میرے حصے کی آج ہی آج کی مجلے سے اس حضرت خانے میں حضرت عرب اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے حضرت ابراہیم ملت و مراتوں کے بعد حضرت اسماعیم کی گلادت ہوئی اللہ نے ابراہیم کا امتحان یہ لیا کہ اسماعیم کی گلے پر شریع چنا ہو جو سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہے لہا اسی پر شریع چنا ہو حضرت یوسف پانی سے بھلتے چھے بھائیوں نے دموں میں پھیک دیا سنیں گے مولا علی غیرت من بہت تھے ایک یہودی عورت کو بازان میں پٹھتے دیکھا تھا تین دن علی نے کھانا دیکھا ہے جب کھانا آتا تھا نہ فرماتے تھے کہ میں ایک عورت کو پٹھتے دیکھا ہے میں جو نیوانوں سے سوال کروں جو اجنبی عورت کو پٹھتے ہوئے دیکھے جو اسے کھانا نہ کھائے گا ہے کیسے اپنی زوجہ پر ہوتا 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 دیکھا میرے ایک دوست نے ایک چاندے والے نے مجھے کہا کہ پرکنر کا قصہ بتا رہا تھا کہہ لگا میرا میری زوجہ سے اسطلاف چھوڑا تھا تقرار بزرنا ہوئی تھی ایک دن ایسی یہ بات اس نے کی کہ مجھے بسایا میں نے ایک تماچہ مان دیا کہتا میں نے ایک تماچہ مانا تو اس وقت تو ماہول ایسا تھا تین دن کے بعد مجھے احساس ہو کہ مجھے مار مانی چاہیئی تھا کہ میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی مجھے معاف کرو میں نے تمہارا تو اس سے کہندگی آئی تا کبھی ایسا ہو اس سے پھر قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا خیال کیجئے کہ میرے بچوں کے سامنے نہ آئیے جب آپ مجھے ماہ میں تھی میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ تین دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہیں ماہ آپ کو بابا نے مارا سنے کہ ضرور کی ماہ میں حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے جب وہ گلی آتی تھی نا راستہ مدینہ تو کسی نے پوچھا ماہ آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے فرمانا کہ میں چھوٹا تھا اپنی ماہ کے ساتھ جانا تھا ایک شخص نے ماری ماہ زہرہ پہ ہاتھ اٹھایا جب اس گلی میں آتا وہ مجھے یہاں اجربتہ مدینہ آتا اجربتہ مدینہ آتا گلیہ ہو گیا مولا علیہ وید اتمن بہت تھے جناب زہرہ کے مزاج میں ماندنا نہیں تھا اپنے بابا سے کچھ نہیں مانتی تھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانتی تھی ماندنا تو سیدہ کے مزاج میں تھائی نہیں جس کے مزاج میں ماندنا نہیں تھا اس کے لئے امتحان یہ ہے کہ بھرے دربار میں فضل ماندنا یہ جناب زہرہ کالدہ نے امتحان دیا ہے حضرت آروہ امام حسین کا امتحان کیا تھا امام حسین کا امتحان یہ تھا کہ امام کو پیاس مہت رہتی تھی ہر کچھ لے کے بعد امام کو پانی کی طولہ بھولتی تھی بچ پت سے حتی ملادت سے پہلے جناب زہرہ نے اکن روتے بھی بابا سے کہا بابا یہ جو میرا بچہ میرے شکم پہ ہے یہ مجھے کبھی کبھی کہتا ہے میں پیاسا ہوں حجر خودہ تھا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا امام حسین کا وجود رولیا گریہ کمریہ امام سجاد کا بدن ناظرین کو تھا ناظر بدن تھا جس کا بدن ناظرین تھا وہ کوفے کے بعد شام کی راہوں میں شام کی راہوں میں پیروں میں گاٹے چھوڑے ہاں پیس گڑیاں پیروں میں پیڑیاں تجھو کبھلا تھا بہت میں نے تیر لگا دیئے ایک مثال اور دینے کے لئے جناب زینب کے وزاج میں ذمہ داریاں قبول کرنا تھا بڑھ کر کہتی تھی امام میں یہ کروں گی بابا یہ مجھے کام دیتے ہیں ناظرین یہ مجھے بتائیں آگے بڑھ کر ذمہ داریاں مسئولیت ذمہ داریاں جناب زینب فکر کرتی ہیں تین سال کرسے ہیں نبی رولانہ فجر کی نماز کے بعد علیہ زہدہ پہ اہلے بیت کو سلام کر میں آتا ہے اور رولانہ ترمازہ کھول لے جاتا ہے نبی کا استقبال کیا جاتا ہے ایک دن ایسے ہی جناب رسالت مہم نے سلام کیا سلام علیہ کو پیادہ بیتی نہ ہوا وَمَعْدَمُ الرِّسَالَّةَ وَمَعْتَلَقَ الْمَلَائِقَةَ جرمازہ کھلا تو جناب زینب آئی ہے جتنا پیار حسین سے ہے نبی تو جتنا پیار امام حسین سے نظر کرتو اس سے کم پیار نہیں ہے جناب زینب سے آگے بڑھ کر اپنی بچی کی پیشانی کا خوصہ دیا فرمائے زینب تم دروازے پر تو آئی ہو کہ نانا آپ کو خواب دیکھا ہے امم نے کہا ہوں کہ خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو بیٹھ کر سرکار سامنے زینب کیا خواب دیکھا ہے نانا میں نے دیکھا ہے سہرہ میں تنہا ہوں بہت بڑا سہرہ ہے اس سہرہ میں میں تنہا ہوں نانا تیز آنتھی چروئی ہے دور دور تک کوئی سہرہ نہیں ہے مگر کچھ درست نظر ہے میں نے ایک درست سہرہ لیا مگر آنتھی کا چھونکہ آیا وہ درست زمین سے اپڑ گیا نانا میں نے دور سے درست سہرہ لیا وہ بھی آنتھی کے چھونکے سے بڑھ کر گیا پھر تیز سے درست سہرہ لیا وہ بھی زمین سے پڑ گیا نانا اب دور دور تک کوئی درست نہیں تھا کوئی سہرہ بھی نہیں تھا صحابی ہم مکمل ہوگی امتا تمہیں جنمت نہ دیتی نبی اختم کی آنکھوں میں آسو ہیں کہ زینب بتاؤ کیاں دیکھا تیز آنکھ کی چھونکہ ہی تھی میرے سر سے چہدر ہوتا ہے نبی نے اپنی بچی کو پیار کرنا سکتی زینب تمہارے تین سارے تمہارا باب آنی تمہارا سارا بھائی حسین بھائی حسین ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلہ کہتے ہیں وہاں تمہارے سر سے چہدر ہوترے گی بڑی زمدانیاں دی ہیں نبی نے جنب زینب کو بڑی زینب بچی میں بھیجتے ہیں امام حسین سے وسیعتیں فرمائی فرمائی حسین سے وسیعتیں فرمائی آپ حسین سے وسیعتیں فرمائی آخر میں فرمایا اب زینب کو بھیجتے ہیں جناب زینب بچری میں نہیں کیا سر ہے چار سال نسل ہے جناب زینب کی شاملہ امام حسین سے وسیعتیں فرمائی جناب زینب فرمائی زینب وہ صندوق شاملہ کلاو بعض جملے عزیزوں ہونے کے لیے بہت ہوتے ہیں مجلس پہ خواتین بھی بیٹھی ہیں چھوٹے بچوں کی ماں جب مرنے رکھتی ہے اس کا حال بہت غیر ہوتا ہے وہ پریشنان اس پر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو سمانے گا جناب زینب کا چار سال کا سر ہے اور جناب زینب فرمائی زینب یہ صندوق شاملہ اگل آئیں کہ زینب اس پر کیا ہے کہ امام اس پر کفان پر کیا ہوئے فرمائی یہ جنت سے جبریل پانچ کفان لے کر آئے تھے پانچ جنت کے کفان اور پانچ حمود لے کر آئے تھے اور یہ پانچ جنت کے کفان ہیں نانا تمہارے نانا کو میرے باپا کو کفان دے دیا گیا یہ چار کفان ہیں مگر ہر ایک کہاریدہ کفان ہیں ایک دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاتی رہو کہ کس کا کفان سے کفان ہے اور ضمداری تمہاری ہے تمہیں یہ کفان جس کا ہے اس کو دینا ہے ایک کفان دیکھ کر فرمائے جناب زہرہ نے کچھ دنوں میں این دنوں میں تمہارے بابا کھر میں آ کر تم اسے کہیں گے امہ زہرہ کا کفن دے دو تو زینب یہ میرا کفن ہے یہ اپنے بابا کو دیکھتے ہیں دوسرا کفن دیکھ کر فرمائے کچھ مدد کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آکے کہے گا کہ بابا علی کا کفن دے دو تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے پھر ایک اور کفن دیکھ کر فرمائے کچھ مدد کے بعد تمہارا بھائی حسین فرمائے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے آخری کفن رہ گیا اٹھایا بی بی نہ دیکھ کر رونا شروع کیا فرمایا لگی زینب یہ بھی حسن کا کفن ہے کہا نمہ وہ پہلا والا بھی بھائی حسن کا کفا فرمایا ہاں حسن کے دو کفن ہیں تو روتے میں کہتا ہی یہ نمہ بھائی حسین کا کفن فرمایا زینب حسین کا کفن جنہ سے نہیں آیا اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ حسین کربلا میں بھی بھرو کفن رہے گا لیکن حسن کے دو کفن ہے حضاداروں پہ سورو لیے تابوت کی زیارت کریں گے امام حسن کے تابوت کی زیارت کریں گے میں پنجتن کے پانچ جنازوں کا حال بتاؤ ہم سے کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہوتے ہیں ہم سے کہتے ہیں ہم یہ بابی Herzah اور یہ ماتم یا گریا کیوں کرتے ہیں پنجتن کے پانچ جنازوں کا حال سنیں گے نبی کے جنازے میں گیار آدمی تھے اگر کہتا ہوں یہی پر ہم روتے رہیں تو بالترس bijن ہو جائیں گے نبی کے جنازے میں موت پر لوگ نہیں تھے نبی کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے یہ نبی کا جنازہ امت کو احراد دعا کہ علی نے نبی کا جنازہ دفنا دیا ہمارا انتظام نہیں کیا مولانا نے خود پا دیا میں کسی کا محتاج نہیں تھا میں امیل بیت کا فرد ہوں مجھ پر زمیناری تھی تتفین کی تتفین کی میں نے اپنا کام پورا کیا اپنی زمیناری پوری تھی کچھ مدت میں بار اس گھر میں دوسرا جنازہ پنجتن کا جناب زہرہ کا جنازہ ہے سنیں کہ اہل سنت کے مطابق چھے لوگ اور ہماری تاریخ کے مطابق چار لوگ جناب زہرہ کے جنازے میں چار لوگ ہیں امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں پڑھایا اس گھر میں تیسرا جنازہ مولادی کا ہے جی اہل سنت کے مطابق دو لوگوں نے جنازہ اٹھایا حسن حسین جنازہ آگے پیچھے سے اٹھانا آگے سے خود اٹھے گا تو دو بچوں نے جا کر باپا کو دفنا دیا امت کو پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا سنیں کہ اہل بیت کا چوتھا جنازہ ہے جو ہماری حسن کا جنازہ ہے امت نے اتنے تیر مارے کہ جنازہ واپس دھر میں لائے گیا بس آخری جمعہ کہنا ہوں تابوت کی زیادت کریں اور پانچویں جنازے پہ تو گھوڑے دوڑا دیں بہن پہ چھان نہیں پھائی گئی حسین کرنا مات ہمیں حسین ہائے حسن بے خطا مارا گیا ہائے حسن بے خطا مارا گیا ہائے ملا حسن کو جو زہریں غامدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں یوں کربلا کی ہوئی یوں کربلا کی ہوئی اے پیدا مدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں آج اس کا گردن اصغر پہ آخری حملہ آج اس کا گردن اصغر پہ آخری حملہ پہلا تیر چلا آیا گیا مدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں جیگر کے ٹکڑے اُگلتا دو سینہِ شبر جیگر کے ٹکڑے اُگلتا دو سینہِ شبر رہن سے کس طرح دیکھا گیا مدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں تیرے باچاک ہے ہاشم کی آلِ تاہر کے تیرے باچاک ہے ہاشم کی آلِ تاہر کے ہوئی ہے کیسی قیامت پاپا مدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں ملا حسن کو جو زہریں یا غامدینے میں آلِ پٹ کے یہ شبیر نے جنازے سے حسین ہو گیا